تیمم کا طریقہ کیا ہے اور تیمم کن لوگوں کیلئے جائز ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کن لوگوں کیلئے تیمم کرنا جائز ہیں تو تیمم وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو یا تو پانی موجود ہی نہیں ہے مثلا کوئی شخص شہر سے باہر ہے اور ایک میل کے فاصلے پر اس کو پانی کہیں پہ نظر نہیں آرہا یا پانی تو موجود ہے لیکن مثال کے طور پر کوئے میں ہے اور کوئے سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے ڈول وغیرہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ پانی نکال سکیں یا پانی موجود ہے لیکن دشمن کی خوف کی وجہ سے آپ وہاں نہیں جا سکتے یا ایک آدمی بیمار ہے اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے تو ان صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے اب تیمم کا طریقہ کیا ہے اور کن چیزوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں تو آپ تیمم زمین پر یا ان چیزوں پر کر سکتے ہیں جو زمین کے جنس میں سے ہو زمین کے جنس میں سے مثلا پتر ہے اس طریقے سے ریت ہے یا چھونا ہے یہ چیزیں زمین کے جنس میں سے ہیں مثال کے طور پر پتر پر آپ نے تیمم کر لیا تو آپ کا تیمم ہو جائے گا تیمم میں تین چیزیں فرض ہیں سب سے پہلے آپ نیت کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ نیت کرنا فرض ہے آپ دل میں نیت کر لے ارادہ کر لے کہ میں اس لیے تیمم کر رہا ہوں تاکہ مجھے پاکی حاصل ہو جائے پھر آپ ایک ضرب زمین پر مارے فقہہ نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے توڑا سا آگے کرے پھر توڑا سا پیچھے کرے اور اگر اس پر مٹی لگی ہوئی ہو تو دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دے اور پھونک کے ذریعے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اس طرح ملے کہ کوئی بھی جگہ وہ باقی نہ بچے یعنی پورے چہرے پر آپ اس طرح ہاتھ پیرے کہ کوئی بھی جگہ ایک بال کے برابر جگہ بھی باقی نہ بچے بلکہ پورا چہرہ آپ کا اس طرح ہو کے اس پر آپ ہاتھ پیر دے اور پھر ایک ضرب اسی طرح زمین پر مارے تو بائیں ہاتھ سے پہلے دائیں ہاتھ کا مسا کر لے اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسا کر لے آخر میں انگلیوں کا خلال اس طرح کر لے ایک مخصوص طریقہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ تین انگلیوں کو یہاں رکھے اور پھر یہاں تک کھینچ کر پھر ہاتھ کو یوں موڑ کر اس طرح تو وہ طریقہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ ان تمام انگلیوں سے اس طرح ہاتھ پر اس طرح پیرے اور پھر پورے ہاتھ پر اس طرح پیرے کہ کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے یعنی پورے ہاتھ پر آپ مسا کر لے اس طریقے سے آپ دوسرے ہاتھ پر مسا کر لے کہ کوہنیوں سمیت جو دونوں ہاتھ ہیں ان پر آپ ہاتھ پیر لے اور آپ کا تیمم ہو جائے گا غسل کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے تو تیمم کا یہ انتہائی آسان طریقہ ہے اس میں آپ نے نیت کرنی ہے ایک ضرب مارنا ہے زمین پر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے چہرے پر اس طرح ملنا ہے کہ کوئی بھی جگہ چہرے میں باقی نہ رہے اور پھر ایک ضرب زمین پر مارنی ہے اور دونوں ہاتھوں کو ملنا ہے بائے ہاتھ سے دائے ہاتھ کو اور دائے ہاتھ سے بائے ہاتھ کو ملنا ہے